اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے جی تو مینگو ڈیزرٹ کی آج بہت ہی مزیدہ ریسیپی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی چیزیں کیا کیس میں ایڈ ہوں گی تقریباً چار میں نے مینگو لے لیے تھے لارڈ سائز کے دو مینگو جو ہیں آپ نے چوب کر لینے ہیں دو مینگو جو ہیں آپ نے کیوب کٹ کر لینے ہیں کیوب کٹ ہم نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کا شیک بنا رہا ہے جی اس کے بعد دودھ میں نے لیا ہے ایک کپ چینی لی ہے میں نے ایک پیالی پی سی بھی چینی لی ہے آپ دوسری نارمل چینی بھی لے سکتے ہیں جی اس کے بعد بسکٹیں میرے پاس without cream آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد پیالیٹ ہے جی کریم کا ایک پیکٹ لیا ہے ہے میں نے اس کے بعد جیزی کا ایک پیکٹ لیا ہے جیزی سب سے پہلے ہم نے بنا لینی ہے بنا کے اس کو تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے شیک بنانا ہے شیک کے لیے ایک کمی Acting کے لیے آپ کپ دل کے اس کے بعد ہم نے جو میں کو ہم نے کیوب کٹ کی پیال ویڈ کریں گے چینی آٹ کریں گے تھوڑی سی چینی ہم بچا لیں گے چلیں جی شیک ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے کریم جو ہے اس کو ایک باول میں ڈال لینا ہے اس میں آدھا کپ دودھ اور جب باقی کی بچی بھی جو ہماری چینی تھی وہ ہم نے ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ہم نے تھوڑا سا اس کو پتلا کر لینا ہے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا زیادہ تک بھی نہیں رکھنا ہے اس طرح سے آپ نے یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے کریم کو ہم نے تک نہیں کریم چاہیے بلکل پتلی کریم چاہیے تو اس طرح سے آپ نے اس کو پتلا کر لینا ہے جی مینگو شیک اور ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کسی بھی پلیٹ میں یا باول میں مینگو شیک آپ نے تھوڑا سا لینا ہے اس کے اندر اس طرح سے بریٹ کو آپ نے دپ کرتے جانا ہے اور دش میں نکال دے جانا ہے زیادہ دپ آپ نے نہیں کرنا زیادہ دیر کے لیے دپ در کے نہیں رکھنا ہے کیونکہ اس طرح سے آپ کی بریٹ ٹوٹ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے دپ کرتے جانا ہے اور ڈش کے اندر نکال دے جانا ہے فرسٹ لیئر بریٹ کی جو ہے وہ ڈن ہو چکی ہے اب سیکنڈ لیئر ہوگی جیلی کی جو جیلی ہم نے بنائی تھی اسے ٹھنٹا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم نے جیلی اس کے اندر آئٹ کر دی ہے اس کو بریٹ کے اوپر اچھے سے ہم نے سپریٹ کر دینا ہے موسیقی 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 جی تو آپ نے میتھڈ رپیٹ کرنا ہے اسی طرح سے شیک اندر بریٹ کے سلاسز کو ڈپ کرتے جانا ہے اور اس طرح سے جیلی کے اوپر رکھتے جانا ہے موسیقی 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 سیکنڈ لئے جو ہماری بریڈ کی وہ ڈان ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پر آپ نے کریم ایڈ کر دینی ہے اچھے سے بریڈ کے اوپر آپ نے کریم کو ایڈ کر دینا ہے چلیں جی کریم ہم نے جو ہے وہ لگا لی ہے اچھے سے اب جو بھی کریشٹ بسکٹ آپ نے لیے ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دینے ہے چلیں جی لاسٹ پہ آپ نے اس پر مینگو ایڈ کر دینے ہیں آپ جہاں تو کم بھی یوز کر سکتے ہیں مینگو آپ جہاں تو زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں جی لاسٹ پہ تھوڑی سی کریم ایڈ کر دینی ہے اور اس کو ہم نے فریزر میں رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لیے تین سے چار گھنٹے کے لیے کیونکہ یہ جتنا زیادہ تھنڈا ہوگا اتنا ہی زیادہ مزے کا لگے گا تو بہت ہی مزے دار یہ مینگو ڈیزرٹ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور جی اگر آپ لوگوں کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میری میڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل فکنگ وید امیرہ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کوئنے جی تینکیو اللہ حافظ موسیقی